السلام علیکم this is me محمد آفاق خان آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جائے اس وقت کی مودی سرکار کی پارٹی بی جے پی کی ایک رہنما سنیتہ سنگھ گود اس کا نام میں یہاں لکھ رہا ہوں اس نے اپنے فیس بک پیچ پر آ کر یہ کیمپین چلانے کی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ہندو ہیں تو کم از کم دس ہندووں کا ایک گروپ بنایا جائے اور اس کے بعد جتنے بھی مسلمان کے گھروں کو آپ جاتے ہیں وہاں پر جائیں اور ان کی ماں بہنیں بیٹیوں کی بیویوں کی عزتیں لوٹیں تب ہی ہم ان مسلمانوں سے بدلہ لے سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ کوئی عام ہندو نہیں یہ کوئی عام ایکسٹریمس نہیں بلکہ اس وقت کی پاورفل پارٹی اس وقت کی بی جے پی جو کہ اس وقت انڈیا کی لیڈ کر رہی ہے جو اس وقت انڈیا کو چلا رہی ہے یہ اس کی ایک رہنما ہے اور اس نے یہ بات پبلکلی آ کر کہی ہے اور تمام ہندووں کو یہ ورغلانے کی کوشش کی ہے تمام ہندیوں کو یہ دعوت دی ہے تمام ہندووں کو یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ جتنے بھی بی جے پی کے کارکنان ہیں آپ لوگ دس دس لوگوں کا گینگ بنائیں اور مسلمانوں کا گینگ ریپ کریں اب ہمیں انڈیا کا یہ چہرہ دنیا کو دکھانا ہے ہمیں اس انڈیا کو بینقاب کرنا ہے یہ گناونا چہرہ دکھانا ہے اور انڈیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے ٹویٹر پر ٹرنڈ چلائیں گے ہم لوگ وی سٹینڈ ویڈ انڈین مسلم وی سٹینڈ ویڈ انڈین مسلم کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا ہیشٹیک چلا رہے ہیں جس میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اس خاتون کو جلد سے جلد پورے انٹرنیٹ سے بین کیا جائے اگر آج ہم لوگ سٹیپ نہیں اٹھائیں گے تو کل کو خدا نہ خواستہ انڈیا میں رہنے والے ہماری جو مسلمان خواتین ہیں ان کی عزت خطرے میں پڑھ سکتی ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ویڈ سیپ پر فیس بک پر یوٹیوب پر جہاں آپ چاہیں جتنے گروپس آپ جانتے ہیں اس ویڈیو کو ڈانلوڈ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے انڈیا کا اصل چہرہ ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مودی سرکار جو آپ نے آپ کو بہت زیادہ پاکستان کا یا مسلمانوں کا دوست کہتی ہے وہ بھی بے نکاب ہو سکے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے تینکیو ایری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ